ایک دفع ہماری حضرت والا محتلال نے ایک بات سرمایا کہ میں ہے کہ صاحبوں میرے سامنے بڑا خطرناک منظر بڑا خطرناک منظر جس کے تصبر سے دل لرستا ہے وہ منظر یہ ہے کہ دوسری قومیں تشمیری بیانتے ہیں صلاح فلاح کی تلاش میں اسلام کے قصول کو اسلام کے ذاتوں کو کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اس کی قدر کریں ان کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی ہے تلاش حق کی تلاش آفیت کی تلاش آفیت کی معاشرے کی ضرورتی کی اور آفیت کی تلاش میں وہ لوگ سرگلدہ ہیں تو ان کو اسلام سب سے زیادہ قید تر نظر آتا ہے عمل کے لیے اور اپنے مقاسف میں سنتی تو دوسری قومیں جو زندیق ہیں ملہد ہیں کافر ہیں مشرق ہیں وہ اسلام کی قدر کرتے جاتے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں عزتناک معاملہ خطرناک منظر یہ میرے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ آگر آگے بہتر ہے آگر بہتر ہے اسی طرح اسلام کو قبول کرتے رہے اور ایمان کی قدر کرتے ہیں اور بہتر سکری میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ایمان کی ناقدری کر رہے ہیں اسلام کی ناقدری کر رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئے طریقے جن میں آفیت ہے سلام کی ہے دین و دنیا کی راحت ہے اس کو تر کرتے جاتے ہیں اور دعالین و مغضوین کی طرف کو اختلاع کرتے جاتے ہیں جس پر اللہ کی فکر دنیا میں بھی ہے اور آخر اپنے میں بھی ہے وہی فکر واللہ نزدہ کون اب کچھ بدعات ہو رہی ہے اسلام کی قدر کر رہی ہے اور اس طرح باہر ہوئے ہیں اور تم اسلام کی ناقدری کر رہے ہو ایمان کی ناقدری کر رہے ہو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک مددہ ایسا نہ آجا ہے کہ وہ ادھر سے بہتے جائیں اور تم ادھر سے گھٹتے جاؤ سرحب پر پہنچ کر وہ ادھر داخل ہو جائیں اور تم ادھر داخل ہو جائیں اِنَّا لِلَّهِ کمی بلا خطرناک مندل میں رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دوسری قوم ہے دوسری مظاہر اپنی تشمیدی سے اپنی طلب میں ادھر آواز پہنچ رہی ہے آتھ کروں میں بار بار اسی لئے دور آتا ہوں ان واقعات سے متاثر ہوتے تو خدا کے لئے اپنی امام کی خضر کرو اپنی اسلام کی خضر کرو اور اس کے ذاقتے کے اندر حدود کے اندر رہ کر آفیت حاصل کرو ونہا بری ناقضری کی بات دوسری قوم ہے کوئی اور بھی بتاتا تھا کہ امریکہ نے بھی اسلام کا نیان بڑھتا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ شرح بے اسلام بتا جا رہا ہے میں بہت سے لگے ہو رہا ہے ہم اپنے گھر سے اپنے ہی مال سے اشتر دالا سے لیں ہماری محمد کرتے اسلامیہ چھوٹی چھوٹی سلسل رہتے ہیں دشمنوں کی زرد میں ہیں دشمنوں کی شادش کے اندر ہیں اور انہوں نے وہی اطلاع افتیار کر لئے ہیں جو اسلام سے بلکل ہٹتے جاتے ہیں تو آئے شاہد مکرات کو اپنے معاشر میں داخل کرتے جاتے ہیں اور تباہ بلداد ہوتے جاتے ہیں سمزور ہوتے جاتے ہیں ایمان کی سمزوری سے اوپر سے مردمی نہیں تھی جاتی رہی اوپر سے جہاد بھی جاتی رہی اب مقابلہ کیسے کریں اور دشمن آسانی سے سازشیں کر رہا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو دیارہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آسانی سے اور اپنے پیدا سے ایسا ہمارے آپ کے سامنے نہ آئے ایسی بات نہ ہو کہ ہم کو ہمارا انجام برطنات ہو اور دوسرے اقام سفادہ ہو ایک چیز ہے قرآسہ سے کہ اپنے ایمان کو اپنے اخلام کو سمجھنا چاہتے تو خدا کے لیے ایک چیز جو لب لباو ہے تمام زندگی کا تمام ایمان کا تمام ایمان کا اسی سے حفاظ اپس سکتی ایمان کی چاہے تمہارے خیالات تمہارا معاشرہ چاہے یہاں بھی جاہے گرد ہو کچھ بھی ہو چاہے جیسے محلو خدا کی لیے ایک چیز جو بڑی قبر ایمانیہ جس کے اندر ہے وہ چیز اختیار کر لو انشاءاللہ تعالیٰ نفس شیطان کچھ بھی اثر نہیں ہوگا اور دین کی پراغندگی جو ہے بدخواسی جو ہے یہ بھی نہ ہوگی اب ہمارے احباب جو آتے ہیں یہاں ہمکن سے یہی تبقہ ہے کہ وہ ایک دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ہماری بات جو ہے اس کو ذرا غور سنو سنو اور اس وقت وہ چیز ایسی ہے بظاہر دیکھنے میں معاملات میں آگئی ہے اس کی تلقیم ایمان کے تحفظ کے لیے ایمان کو قفی رکھنے کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو تعلیم فرما دیا کہ دیم کو اس کو نہ چھوڑنا اور چاہے جو کچھ ہو چاہے جو شعلت نہیں وہ کیسے کیا ہے نماز اگر نماز کے پابندی کر لوگے انشاءاللہ تعالیٰ نے انہیں سو شہطان سے بھی محسوس ہوگی اور معاشر کی گندگی ہے چیزوں میں نماز کے اندر غاہر کی پاکی بھی ہے اور باطن کی پاکی بھی ہے اور دونوں پاکیاں مل کر قبط ایمانیہ کے باعث ہیں اس سے ایمان میں قبط تعلق ہوتی ہے قبط مقاومت تعلق ہوتی ہے تو خدا کے لئے نماز کسی ہار میں بچھوڑا اگر نماز کے مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ کونی رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے سے اندر ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا کچھور ہے اپنے کیے کیا کو سزا جلد پاؤں گے سیدھے اے دے نماز جہنے جاؤں گے سیدھے اے دیا مبعیسی مبعیسی مبعیس�� مبعیسی مبعیسی